ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوین کا قتل کروانے کے بعد بھی میر زاہد کو سکون نہیں آیا نوین کی ماں کو بلا کر کہتا ہے کہ جس طرح سے تمہاری بیٹی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اگر وہی سمجھداری تم برتوگی تو تمہارے لیے پہتر ہوگا لیکن نوین کی ماں میر زاہد سے کہتی ہے کہ میر صاحب آپ نے جو کہا وہ بالکل غلط ہے میں مانتی ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہے لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی کہ میں ایسا کچھ کر کے اپنی بیٹی کی روح کو سکون نہ پہنچاؤں وہیں پر دوسری طرف زویا امیر کو پوری طرح سے بھرکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ تمہاری بیوی زائرہ تمہیں چیٹ کر رہی ہے تمہیں دھوکہ دے رہی ہے ساتھ سے مل کر تو پھر امیر جیسے ہی زویا کی یہ بات سنتا ہے وہ گاڑی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم یہ بات ثابت کر پائی کہ میری بیوی زائرہ ساتھ سے مل کر مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گی میں وہی کروں گا کہتی ہے زویا کہ تم پوری طرح سے مجھے وعدہ کرو کہ جو کچھ میں کہوں گی وہی کرو گے امیر کہتا ہے کہ میں اپنی بات کا پکا ہوں جیسے ہی تم نے یہ ثابت کیا تو جو تم کہو گی میں وہی سب کچھ کروں گا جو تم کہو گی وہی پر جاتا ہے امیر اپنی بیوی زائرہ کے پاس اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ تم آہرکار ایک ایسی عورت نکلی جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم میں میں نے کتنی مرتبہ منع کیا تھا کہ تم ساتھ سے نہیں ملو گی لیکن تم ہر بار ساتھ سے جا کر ملتی رہی آہرکار تمہارا رشتہ کیا ہے ساتھ کے ساتھ زویا کے کہنے پر امیر نے زائرہ پر اس طرح سے الزامات لگانے شروع کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ زائرہ کی ایک بات تک سننے کو تیار نہیں زائرہ اسے کچھ نہیں بولتی وہی پر امیر کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں کہ آہرکار تمہارا ساتھ کے ساتھ رشتہ کیا ہے تم جواب کیوں نہیں دیتی وہی پر زائرہ کو بے حد غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس کر دو میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کچھ جس کے کہنے پر کر رہے ہو اور ویسے بھی تمہارے باپ نے تمہارے ذہن میں گند بھرا ہوا ہے عورتوں کو لے کر عورتوں کی عزت کو لے کر اور اس حوالے سے کہ عورتوں پر کس طرح سے شک کیا جاتا ہے اس بات پر امیر کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ زائرہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس سے بات کرو اور تمہیں شرم نہیں آتی وہ میرے ڈیڈ ہیں تم انہیں عزت دینے کی بجائے تم ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی وہی پہ زائرہ کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے باپ کو میں عزت نہیں دے سکتی وہ ایک گھٹیا ترین انسان ہے جس نے تمہارے ذہن کو اپنے کابو میں کر رکھا ہے جس نے تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تمہاری ماں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا اور میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے وہ انسان نہیں ایک شیطان ہے جب سنتا ہے امیر زائرہ کی یہ الفاظات تو بے دھڑک زائرہ کے مو پر تھپڑ مار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے وہیں پر آتی ہے زویا اور زائرہ کو مزید غصہ دلانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تیاری پکڑ لو میں اور امیر بہت جلت شادی کرنے والے ہیں اور ویسے بھی تمہارے مو کی لالی دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے وہیں پر میر زائرہ سے کہتے ہیں کہ تم نے غلط سوچا تھا کہ میں کھیل کا ایک پہلو ہوں اور جسے تم بڑی آسانی سے ہرا دو گی لیکن تمہیں یہ بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کھیل کا ایک اہم پہلو نہیں بلکہ میں خود ایک کھیل ہوں اور جس نے تمہیں پوری طرح سے ہرا کر رکھ دیا ہے اور افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ تم اس کھیل میں زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائی لیکن مجھے خوشی بھی ہے کہ تم بہت جلد میرے بیٹے کی زندگی سے باہر نکل جاؤ گی تو کیا ہوگا آگے کس طرح سے زائرہ عمیر کو سمجھائے گی کہ وہ اپنے باپ اپنی کزن اور اپنی بھپو کی چال میں جھکڑا ہوا ہے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محروم مجھے 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 م